ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فڈہ فڈ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی سب سے پہلے قبر بیہار میں ایک ہزار سے ادھیک کچھاری سچیو کا نیوجن سگر پنچائتی راج بیباگ نے جاری کیا آدیس جہاں گرام کچھاری سچیو کے ایک ہزار سے ادھیک ریکت بدو پر سگر نیوجن ہوگا وہیں گرام کچھاری میں کاریرات قریب سات ہزار سچیو کی سیوہ آدھی کا بستار کر دیا گیا ہے پنچائتی راج بیباگ نے سنیوار کو اس کا آدیس جاری کر دیا ہے اس سمن میں پنچائتی راج منترے سمرار چوتری نے کہا کہ بیباگ کی نیرنے کے علوک میں سب جلہ دیکاریوں اور جلہ پنچائتی راج پدہ دیکاریوں کو کاروائی سنیشت کرنے کا نیردیس دیا گیا ہے منترے نے کہا کہ پنچائت چناؤ کے بعد سبی گرام کچھاریوں کا گھٹن نئے سیرے سے کر دیا گیا ہے ان میں پورو سے کاریرات سچیو ہی آگے کاریر کرتے رہیں گے منترے نے بتایا کہ جن گرام کچھاری میں سچیو کا پدرکت ہے وہاں بیہار گرام کچھاری سچیو نیوجن سیو سرط ایوام کرتے رہت نیاملی دو جر چودک کے پرادانوں کے انوروپ نیا نیوجن ہوگا اگلی بڑی کبر بیہار کو ساٹھ نئے ڈی ایس پی ملے پیسیٹوی بی پی آسی کے آدھار پر بیہار پولیس سیوہ کے نوصنسہ پر ہوئی نیوکتی پیتیس پرتیسط مہیلہ ہے جہاں بیہار کو ساٹھ نئے ڈی ایس پی ملے ہیں بیہار لوگ سوا آیوک کی اور سے 65 سوینت پریچھاؤں کے آدھار پر بیہار پولیس سوا کے لیے 60 عبیردیو کی انسانسہ کی گئی تھی آپ کو بتا دیکھ کہ اس بار خاص بات یہ ہے کہ 60 میں سے 21 مہیلہ ڈیس بی کی نکتی ہوئی یعنی کہ کول سنکھا کا 35 پردیسات مہیلائیں ہیں انہیں سب بھی پریچان ڈیس بی کو یوگدان کے سمائے دہجنا لینے کا سبت پتر دینا ہوگا ساتھ ہی ہیلتھ سٹیپیکٹ بھی جمع کرنا ہوگا اگلی بڑی کبر کوئلوار میں نئے پول کے دوسرے لین کا ہوا ادھگاٹن پٹنا سے آنا جانا ہوا آسان وہاں جاہم سے ملے گی مکتی جہاں صحاباد اور پروانچل سمیت آئین جلوار راجو کو بیہار کے رائدھانے پٹنا سے جوڑنے والا نئے کوئلوار سکس لین پول کا کیندریہ سڑک ہوا پریوہن راجمان کا منتری نیتین گڑکری نے کل ادھگاٹن کیا نیتین گڑکری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادم سے کوئلوار میں نئے سکس لین پول کے دوسرے لین کا ادھگاٹن کیا اس لین کے شروع ہونے سے اب آرہ پٹنا کے بیچ گھنٹے بھر کے اندر کی دوری تائی ہوگی ادھگاٹن کے دوران اسطانیہ سانسد اور اور جان منتری آرکی سنگھ منتری نیتین نوین سمیت کئی موجود رہے وہاں اگلی بڑی کبر اگلے مہینے ہوگا گاندی سیتو کی پوروی لین کو ادھگاٹن اتھر بیہار کی لوگوں کو ہوگی سہلیت جہاں پٹنا کا مہاتمہ گاندی سیتو کا پوروی لین تکنکی جاچ میں پاس ہو گیا ہے سب مانوکوں کی جاچ کے بعد بھارے وہانوں کے پریچالن کے انمتی دے جا چکی ہے سات جون کو اس نو نیرمیت پوروی لین کا لکارپن دیش کے کیندری سڑک پریوہن اوام رازمارگ منتری نیتین گڑکری کریں گے آپ کو بتا دے کہ اس لین پر پیدا سائیکل اوام بائیک چالکوں کے لیے الگ ببستہ کی جا رہی ہے اس سے اب یہاں کے لوگوں کو جام سے مکتی ملے گی ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ اس کے چالو ہو جانے سے پٹنا سے ہاجی پور کا سفر صرف پندرہ سے بیس منٹ میں پورا کیا جا سکے گا بڑی کبر اب آئی جی آئی میس میں ہو سکے گا ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن جلد بہال ہوگی سویدہ جہاں ہارٹ کے مریضوں کے سب سے بڑی سمیشہ ہوتی ہے کہ انہیں اگر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو بیہار کے باہر جانا پڑتا ہے اکثر مریض دلی اور مومبج جا کر اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں لیکن اب انہیں اور فجیت نہیں جلنی پڑے گی آئی جی آئی میس میں جلد ہی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سویدہ مل پائے گی میڈیکل سپریڈنڈر ڈاکٹر مانیس ونڈل نے اس کے جانکارے دی ہے کہ بیہار سرکار کی اور سے پانچ سال کے لیے لائسنس جاری کر دیا گیا ہے ساتھ انہوں نے بتائی کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کرنے کی پرکریا بھی جاری ہے اس کے لیے تیاری کی جانے لگی ہے لائسنس ملنے کا انتجار کیا جا رہا تھا فلال ایک ہارٹ لنگ مسین ہے اور ایک مسین کی جورت ہوگی اس کے بعد مریجوں کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ شروع کر دیا جائے گا آگلی بڑی کبر بیہار میں جامین رجسٹری کے لیے بڑا بدلاؤ خاتیب کی بھومی کا ختم جیانیتی سرکار نے جامین رجسٹری کے دیسہ میں ایک بڑا بدلاؤ کیا ہے راج سرکار نے خاتیب کی بھومی کا کو جامین رجسٹری سے ختم کر دیا ہے اب جامین کے خرید بکری کرنے والے خود موڈل ڈیڈ بھر کر اس کے رجسٹری کر سکتے ہیں راجسٹری آفیس میں جامین فلیٹ کے رجسٹری میں خاتیب کی بھومی کا ختم ہوگی اب راج کو ایک سو پچیس نبندن کاریالوں میں بیس پیزدی رجسٹری موڈل ڈیڈ سے کرنا آنیوار کر دیا گیا ہے آنے والے سمیں میں اسے بڑا کر سوک کرنے کی وجنا ہے اس پہل سے جامین یا کسی آئینے طرح کی سمپتی کے رجسٹری کروانے میں لوگوں کو سولیت ہوگی خاتیب یا آفیس کرج کے نام پر لگانے والے راسے سے موقتی مل جائے گی لوگ خود موڈل ڈیڈ بھر کر نبندن کروا سکتے ہیں عام طور پر نبندن کاریالوں میں ایک ڈیڈ رجسٹری کروانے میں کاتیب دو سے پانچ ہزار روپے تک سلک لیتا ہے ورس 2021 میں قریب بارہ لاکھ ڈیڈ رجسٹری ہوئے ہیں نبندن بیباغ کے اس پہل سے بینہ کاتیب کی مدد سے خود ڈیڈ تیار کر رجسٹری کروا سکتے ہیں اس کے لیے ایک طرف جہاں جیلا نبندن کاریالوں میں ہیلپ ڈیسک بنائے گئے ہیں وہیں نبندن بیباغ کے بیو سائٹ پر اس کے لیے موڈل ڈیڈ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے موڈل ڈیڈ پر رجسٹری سماندھی بیسک جانکاری، خاتہ، کھیسرہ اور نام پتہ آدھی بھر کر نبندن کے لیے دستویز تیار کیا جا سکتا ہے آگلی بڑی کبر بی ایس ایسی نے عبیارتیوں کی پریشانی کو دیکھ دیا ایک اور موقع ایسنا تک پاس کے لیے ایوسر جہاں بھی ایس ایسی کے اور اسے راج کے سچیوالے سہائک سہیت لگبھگ آدھا درجن بیواغوں میں ایک سو ستاسی پدو پر نیوکتی کے لیے عبیارتی اب ایک جون تک آلائن آویدن کر سکتے ہیں آیو کی سترہ مہی کو آلائن آویدن کے انتیمتی دی سماپت ہو رہی تھی جبکہ عبیارتیوں کو آلائن آویدن کے لیے جاتی پرمان پتر ABC, OBC, WEC, SC, AAD آدھی پرمان پتر بنوانے میں پریشانی آ رہی تھی اس قارن کافی سنکھا میں عبیارتی وعبیبھن چھاتر سنگٹوں نے بھی تیتی بیستاریت کرنے کے مانگ کی تھی بیہار راج کرمچاری آیو کی اور سے 33 ایسنا تک لیول پریشا کے تاہ دسچیوالے سہائک کے 33 ساڑ پدو سہیت آتھا درزن سے ادھک بیواغوں میں خالی پدو پر نیوکتی ہونی ہے اس کے لئے ابھیارتی آئیو کے بیو سائٹ www.bscc.bihar.government.in کے مائدن سے آن لائن آویدن کر سکتے ہیں آگلی بڑی قبر بیہار کے گرامین علاقوں میں کھولے گی پیثولوجی لیاب نیجی سنستانوں کے ساتھ سواست بیواغ کرے گا تالمیل جہاں گرامین چھیتر کے ناغریکوں کو گھر کے نکٹ ڈاکٹری سلا کی سویدہ کے لئے پرارام کی گئی ٹیلی میڈیسن سیوہ کے بعد اب گاؤں گاؤں پیثولوجی لیاب کھولنے کی کوایاد سواستی بیبا کر رہا ہے پیثولوجی لیاب جن نیجی بھاگیداروں کے تحت کھولے جائیں گے گاؤں میں پیثولوجی لیاب کی ستاپنا کی گھوثنا بیتیہ ورس 2022 تیس کے بجن میں کی گئی ہے گھوثنا کے مہد دو مہنے کے بعد اس دسا میں کام پرارام کر دیا گیا ہے راج سواست سمیتی کا دائت سپا گیا ہے سواست سمیتی کے ستروں نے بتایا کہ گاؤں میں پیثولوجی لیاب کی ستاپنا کے لئے ٹینڈر کی پرکریہ پرارام کر دی گئی ہے سمیتی کی یوجنا پرتی کے پنچائت میں کم سے کم ایک لیاب کی ستاپنا کی ہے لیاب کی ستاپنا کی پورو سرکار نیجی لیاب سنچالکوں سے قرار کرے گی راتامیک سواست کینڈر کی ستر پر لیاب سنچالی تھوں گے تاکہ اسپطال آنے والے گرامینوں کو سواست کینڈر پر ہی پیت لیاب کی سویدہ مل سکے اگلی بڑی خبر ڈیپٹی سیم تارکی سور پرساد کے نمانترن کو کینڈری ویت منترے نے سیوکارا جون میں ہو سکتا ہے بیہار کا دورہ جہاں بیہار سرکار کے اوپومیک منترے تارکی سور پرساد نے کینڈری ویت منترے نیرمالہ سترمن سے سشتا چار ملاقات کر بیہار آنے کا نمانترن دیا جسے انہوں نے سیوکار کر لیا ہے ملاقات کے قرام میں اوپومیک منترے نے کہا کہ بیہار میں کرسی اتپاد آداریت اودگوں کو پریابد سویدہ اپلپد کرانے کی بندو پر مہتپون بیمس کیا ہے انہوں نے کہا کہ کورونا سنکرمن کے دوران کرسی ایوام انسنگی چھترو تتھا پسپالک متسپالن دوگد اتپادوگوں نے بیہار کے وکاس در کو قائم رکھنے میں مہتپونی یوگدان دیا ہے بیہار میں کرسی اتپاد آداریت اودگوں کی پرابل سمحونہ ہے اس کے پروسان ہے تو بیسیس قدم اٹھائے جانے کیا ہوئے سکتا ہے اوپومیک منترے نے بتایا ہے کہ کینڈری ویت منترے سے بیہار میں بیتیا سمحابیسن ایوام آنے بندو پر مارگ درسنے تو بیہار آنے کا منترت کو انہوں نے سیوکار کیا ہے اگلے ماں ان کے بیہار آنے کی سمحابیسن ہے اگلے بڑی قبر بیہار میں 13 جون تک آئے گا مانسون اتر میں بارس تو دچن میں پرچن گرمی کا الڈ 45 ڈگری تک جائے گا تاپمان جہاں بیہار میں 13 جون تک مانسون کی انٹری ہو سکتی ہے اس سے پہلے موسم بیواغ نے بارس اور گرمی کا الڈ جاری کیا ہے ایک طرف کڑی دھوب اور دوسری طرف بارس کو لے کر الڈ ہے اتر بیہار کے ترائی والے جلوں میں بارس کی چتاؤنی ہے جبکہ باقی علاقوں میں گرمی مصیبت بنی ہے راج کا ادھکتم تاپمان 14 ڈگری پہنچ گیا ہے اگلے دو دنوں میں 4 ڈگری تک بڑھنے کا پروانوان ہے ایسے میں صحت پر موسم کا بڑا حملہ ہو سکتا ہے آپ کو بتاتے کہ بیہار میں پچھلے 24 گھنٹے میں 44.3 ایم ام بارس ہوئی ہے اس دوران راج کے 11 جلوں میں بارس عدیق ہوئی ہے جبکہ کسن گنج میں سامائنے بارس ریکوڈ کی گئی ہے محصہ مباہ کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اس بار مانسون کو لے کر جو ستیہ بن رہی ہے اس سے یہاں سابہ کہ اس بار بارس پوری طرح سے سامائن ہوگی بیہار میں مانسون بھی 13 سے 15 جون کے بیچ اپنے سمجھ سے آ جائے گا سالہ 2021 میں بیہار میں 13 جون کو یاس تپان کے قارن بیہار میں جم کر بارس ہوئی تھی اگلی بڑی خبر آر آر بی انٹی پی سی سویٹی لیول دو تین پانچ کی پریچہ تیتی گھوستیت جانے کب ہوگا اگزام جہاں آر آر بی نے ایک مہتپون گھوستنا کی ہے اس کے انصار بورڈ نے انٹی پی سی بھرتی سویٹی ٹو کی لیول دو تین اور پانچ پریچہ تیتیوں کی گھوستنا کر دی ہے یہاں اگزام 12 جون سے شروع ہوگا حالانکہ فلال عبیارتی اس بات کا دھیان رکھی یہاں ڈیٹ کے والا استائی ہے اس کا مطلب یہاں ہے کہ پریچہ تیتی میں پریورتن بھی ہو سکتا ہے وہاں یہ اگزام ڈیٹیل کا نوٹوپیکیسن جل جاری کیا جائے گیا ایسے میں جو بھی مدوار لیول دو تین اور پانچ میں حصہ لینے والے ہیں انہیں سلا دی جاتی ہے کہ وہ ادھکاریک بیب سائٹ rrb.government.in پر ویجٹ کرتے رہے جس سے انہیں تاجہ جانکاری مل سکے باڑی قبر بیہار میں پیٹرول اور ڈیجل کے نئے ریٹ جاری یہاں چیک کرے بیہار میں تیل کی قیمت جہاں بیہار میں پیٹرول ڈیجل کی قیمتوں میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے تیل کمپنیوں نے 14 ماہ کو پیٹرول اور ڈیجل کے نئے ریٹ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق آج پیٹرول اور ڈیجل کی قیمت میں 0.1 پیسے کی کمی ہوئی ہے پردیس میں آج پیٹرول کی قیمت 118.4 روپیے پرتی لٹر اور ڈیجل کی قیمت 102.83 روپیے پرتی لٹر ہے وہاں پیٹرول میں آج پیٹرول 116.41 روپیے پرتی لٹر اور ڈیجل 101.23 روپیے پرتی لٹر ہے یہاں پیٹرول کی قیمت میں 18 پیسے اور ڈیجل کی قیمت میں 17 پیسے کی بھیردی ہوئی ہے بیہار کے آئین جلوں میں کچھ اسی پرکار پیٹرول اور ڈیجل کی قیمت ہے اگلے بڑی خبر پٹنا سے آرا باقسر ہر دیا با لیا تک بنے گا گرین فیلڈ کوریڈور پچاسی سو کروڑ روپی ہوگی خرج چار فیج میں ہوگا نرمان یہ عبیہار کے راجانے پٹنا سے آرا باقسر ہر دیا با لیا تک گرین فیلڈ کوریڈور بنے گا چار لین میں اس کی لمبائے ایک ساٹھارا کلومیٹر ہوگی اور اس پر ایک سو کروڑ روپی خرج ہوں گے اس کا نرمان چار فیج میں ہوگا یا پروانچال ایکسپریس سے بھی جڑے گا اس کے بعد پڑھنا وہ آرہ سے دلی کی دوری آدھی ہو جائے گی آرہ رنگ روڈ بھی گرین فیلڈ کوریڈور سے جڑے گا اس کے لئے 381 کروڑ کی لگت سے 20 کلومیٹر کنیکٹیڈ روڈ بنا جائے گا بڑی خبر راجیوں کو دسوی اور باروی کا ایمپرومینڈ اگزام کرانا ہوگا جوروری چھاتروں کو ملے گا یہ لاب جہاں دسوی اور باروی کی بورڈ پرچھاؤں کو آسان بنانے کے ساتھ سبھی راجیوں کو اب ایمپرومینڈ اگزام بھی کرانا جوروری ہوگا نئی راشتیہ سکچہ نیتی میں اس سماندھ میں کی گئی اہم سپاریس کے بعد سکچہ منترالہ نے سبھی راجیوں کو ایمپرومینڈ اگزام کرانے کے سلا دی ہے ساتھ اس سکچنی سطر 2022-23 سے عمل میں لانے کا لچپ دیا گیا ہے حالانکہ یہاں موقع صرف انہی چھاتروں کو ملے گا جو دسوی اور باروی کی بورڈ پرچھاؤں میں ایک یا دو بیسے میں پھیل ہو گئے ہیں یا پھر کنی ایک وہ دو بیسے میں ملے آنکھوں سے سنتوش نہیں ہے اور پھر سے پرچھاؤں دیکھ اور اس میں صدار کرنا چاہتے ہیں سولو سے بیس ماہ تک بھیجان کیندر میں انٹری رہے گے پھری جہاں انتراراشتیہ سنگرالہ دیوست کے احسر پر سہار کے سری کرشنہ بھیجان کیندر میں درسکوں کی انٹری فری رہے گی سولو سے بیس ماہ تک درسکوں کو کیول انٹری ٹکٹ نہیں لگے گی وہیں یہاں چلنے والے 3D سو تارا منڈل اور سائنس آن اسپیر سو کی ٹکٹ سلک لگے گا کیندر کے پریوجنا نے درسک نے بتایا کہ انتراراشتیہ سنگرالہ دیوست کے احسر پر بیجیٹرز کو یہ سویدہ دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران اگر درسکوں کی بھیڑ ادھک ہو جائے گی تو دو گھنٹے کے لیے انٹری پر روک لگا دی جائے گی آج کلپ کا سوال بتائیں کہ انہیں راجوں کے دلنا میں بیہار میں کون سے سویدہ آپ کو سب سے بہتر لگتی ہے اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں